اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اتام کا انتظام کرتے ہیں لہذا تقریبا پانچ دنوں تک بازار لگا ہوا رہتا ہے اس بات کو بھی واضح کرتا چلوں کہ بلگام شہر اور اتراب میں کئی یاتراؤں کے ساتھ ورس کے ملے ٹھیلے بھی لگتے ہیں اور اس کا اتمام عرص دراز سے ہوتا ہے بازار لگتا ہے ملے لگتے ہیں غریب طبقے کے لوگ سڑکوں پر کھیلونے فل فروٹ ناریل اگربتی کی چھوٹی دکانیں لگا کر گزارہ کرتے رہتے ہیں چائے اور خانے کے چھوٹے ہوتیل بھی لگائی جاتے ہیں لہذا سینکڑوں خاندانوں کا گزارہ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے وڑا گاؤں میں مقصود سماج کے لوگوں سے کسی طرح کی خرید و فرق نہ کرے وہ فلوں پر تھوک کر دیتے ہیں اس طرح کے جھوٹے اور فرضی نفرت پیلانے والی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز کے خلاف فریاد درج کی تو انہیں گرفتار کرنے کی بھی بات سامنے آئی ہے خبر چھوٹی ضرور لگ رہی ہو پر اس کے گہرائی کو سمجھنا اور نفرتی گروہ یوپی بیہار کے نحج پر بیلغام میں بھی سرگرم ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بیلغام ایک امن پسند شہر ہے اور یہاں گنگا جملی تہذیب پائی جاتی ہے کسی طرح کا نفرتی تفرقہ یہاں عرصے دراز سے دیکھا نہیں جاتا اور یہی اس بیلغام شہر کی خوبصورتی ہے پر پچھلے کچھ سالوں سے یہاں کے امن کو داگدار کرنے کی کوشش پرکہ پرستو کی جانب سے مستقل کی جاری ہے بیلغام کے ساتھ دھاروارڈ ہیویری شگاؤں ہبلینی پانی اور قلعہ پرزلہ میں بھی نفرتی ماہول بنانے کی کوشش کچھ لوگ ضرور کر رہے ہیں جس کا اثر بیلغام کے کچھ یاتراؤں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے گرسو یا یاترہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنا ہیں اور کبھی بھی کسی کو دھرمزاد پاک کی بنیاد پر چیزوں کو فرق کرنا یا اس سے روکنا اب تک تو نہیں دیکھا گیا وڑا گاؤں کے منگائی آترہ میں اس طرح کے کئی ویڈیوز وائرل کیے جا رہے ہیں پولیس بارکی سے نظر رکھی ہوئے لیکن سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے کئی نفرتی چنٹو آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں ایسا قیاس لگا جا رہا ہے بیلغام کے امن پسند ماحول کو نفرت کی نظر کرنے والوں پر خاروائی ضروری ہے یقیناً اس کے پیچھے کونسا گیروہ ہے کس کے اشاروں پر اس طرح کے کام کو انجام دیا جا رہا ہے اس کی بھی تبتیش ضروری ہے آج بھلے اس خبر کو چھوٹی خبر کے طور پر دیکھ رہے ہو پر اس طرح کی وارداتیں نظر انداز کرنے سے بڑے حادثوں میں فسادات میں تبدیل ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پر نفرتی یہ روز کسی دوسرے مذہب کو لے کر خاص کر مسلمانوں کو لے کر منمانی بیانات کے ساتھ نفرت پرسنے والے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں بیلغام مہاراشت گواہ کی سرحد پر بسا ایک شہر ہے حال ہی میں مہاراشت میں وشالگڑ کا معاملہ ملکی سطح پر بحث کا موضوع رہا یہاں بھی پولیس کی جانب سے اسی طرح نظر انداز کیا گیا پندرہ دن پہلے سے ہی ایک سماج مہاراشت کو لے کر اور درگاں کو لے کر فرقہ پرستوں کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے تھے وقت پر ہی پولیس کاروائی کرتی اور خاص کر سوشل میڈیا پر نفرت فیلانے والوں پر کاروائی کرتی تو شاید اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا پر ایک طبقے کو کھلی چھوٹ اور ایک طبقے پر سخت کاروائی اس طرح کا رویہ مہاراشت حکومت کی جانب سے دیکھا گیا ایسا نہیں کہ بھارت میں نفرتی گروہ بہت زیادہ ہیں پر یہ مٹھی بھری ہی لوگ ہوتے ہیں جو ماحول کو قراب کرتے ہیں کاروائی مانداری سے کی جائے تو ملک میں امن برقرار رہ سکتا ہے لیکن کچھ سیاسی طاقتیں نفرتی گروہ کو شائع دیتی رہتے ہیں تاکہ ماحول کا سیاسی فائدہ اٹھائے جا سکے پھر وہ کسی بھی دھرم مذہب کا ہو کاروائی کی بجائے انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے جس کا ایک نظارہ یو پی کاؤں ڈیاتر کے درمیان دیکھا جا رہا ہے یہاں تک پولیس کی جیپ پر بھی حملہ کیا گیا دیگر سماج کے لوگوں پر ان کی شناکت کر حملے کیے جا رہے ہیں دکانوں پر تختیاں لگا کر بیچنے والوں کے پہچان کو ظاہر کرنے کی مانگ کی جاری تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی خیر یو پی بیہار کی طرف بلگام شہر اور تراب میں ماہول نہ بنے اس کا خیال انتظامیاں کے ساتھ عوام بھی رکھتے کیونکہ نفرتی گیروں عوامی حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے معاشرے میں برائی تب عام ہو جاتی ہے جب اچھے لوگ خاموش بیٹھنے لگتے ہیں کسی کو مذہب کے نام پر پیٹا جا رہا ہے تو تماش گیر بن کر دیکھنے سے زیادہ اس شخص کو بچانے کی کوشش کرے جب اس ملک کی تہذیب سنسکرٹی میں ہی ایک کا اتحاد ہے تو نفرتی گیروں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے اور اس کی مثال حال ہی میں ہوئے لوگ سبح چناؤں میں ہم نے دیکھا ہے بھاجپا کو تو خدا یودیا میں ہی ہارنا پڑا جبکہ اسی رام مندر پر چار سو پار کا خواب دیکھ رہے تھے لہٰذا امن پسند شہر کی پہچان کو برقرار رکھے اور نفرتی گیروں کی نکیل کسے جو خاص کر سوشل میڈیا پر نفرتی سٹیٹس ریلز ویڈیوز کو فیس بوک انسٹرگرام پر اپلوڈ کرتے ہیں منگائی آترا میں دوسرے مذہب کے لوگوں سے کسی طرح کی چیزیں نہ خریدے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر چلانے والے اجائے کاغل کر جو وڈرو وڈی رام نگر بیلغام کا رہنے والا ہے اسے حراست میں لیا گیا ہے اور ایک کی تلاش بھی جاری ہے اسے کہا جارہا ہے مال ماروتی تھانے کے سی پی آئے جے ایم کالی مرچی نے مذہبی نفرت فیلانے کے جرم میں اسے گرفتار کیا ہوا ہے اس طرح پولیس کاروائی کرنے پر کچھ حد تک کی کیوں نہ ہو نفرتی گیروڈ ڈر خوف کے سائے میں رہ سکتے ہیں ورنہ تو ملک دگر ریاستوں میں خاص کر یو پی میں کس طرح کا گنڈہ راج کامڑی اترا کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں امن انصاف سکون اس وقت ہی محصر ہو سکتا ہے جب کاروائی مانداری سے ہوتی ہے اور جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ